اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ خیریت سے آج کا جو میرا ویلوگ ہے اس کے اندر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس مزاج کے یا مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو یا انویسٹرز کو شاپس اپارٹمنٹس آفسز میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یعنی جو ورٹیکل ٹاورز ہیں ان کے اندر شاپ آفسز اور اپارٹمنٹس ڈیفرنٹ ویلڈرز آفر کرتے ہیں تو کس مائنڈ سیٹ یا کس مزاج کے لوگوں کو وہاں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے نمبر ایک وہ لوگ جن کے پاس لیمٹڈ پیسے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ایک سال سے دو سال کے اندر خوب پیسے کمالیں ورٹیکل ٹاورز یعنی شاپ آفسز یا ہوتل سورس کے اندر انویسٹمنٹ کر کے تو میں ان کو گزارش کروں گا کہ وہ اپنے پیسے بلکل بھی ورٹیکل ٹاورز کے اندر انویسٹ نہ کریں اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک سے دو سال کے اندر تو با مشکل وہ جو ٹاورز ہیں وہ شروع ہوتے ہیں اور مور دن نائنٹی پرسنٹ ٹاورز اگر وہ شروع بھی ہو جائیں ٹائم پہ اور وہ بنا بننا بھی شروع ہو جائیں اور ان کی چار چھے سٹوریز بن بھی جائیں تو مور دن نائنٹی پرسنٹ جو ٹاورز ہوتے ہیں ان کے اندر پروفٹ نہیں آتا اور اس کے اوپر آپ کو اون نہیں آتا اس کے اوپر چھوٹا موٹا اون آ سکتا ہے اس لیے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک سے دو سال کے اندر ٹاورز کے اندر یا ورٹیکل ٹاورز کے اندر جو شاپ آفسز یا اپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر کے خوب پیسے کم آ سکتے ہیں تو میں آپ کو ابھی سے کہوں گا کہ آپ نے فیوچر میں ایسی کوئی بات نہیں سوچنی اور نہ ہی آپ نے ان ورٹیکل ٹاورز کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ جب کبھی بھی ورٹیکل ٹاورز کے اندر انویسٹمنٹ کرنے جائیں تو آپ کے ذہن میں تین سے پانچ سال کا منیمم ٹائم پیریڈ آپ کے مائنڈ کے اندر ہونا چاہیے تو پھر آپ یہ سوچیں کہ آپ اب اس صورت میں اس پروجیکٹ سے آپ پیسے کما سکتے ہیں وہ بھی اس صورت میں جب آپ کو یہ چیز ہو کہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے نمبر ون وہ سکیورڈ ہے نمبر دو اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے بلڈر کی ریپوٹیشن یہ وہ بہت اچھی ہے ایریا بہت اچھا ہے تو آپ وہاں سے اچھے پیسے کما سکتے ہیں اب یہ جو شاپس یا اپارٹمنٹس جو لوگ ان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ کس وقت ان ورٹیکل ٹاورز یا یہ جو بلڈرز کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کس وقت پیسے کما سکتے ہیں تو میں آپ کو بڑے وسوق کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی شاپ آفسز یا اپارٹمنٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کی انویسٹمنٹ کی جو مچورٹی ہے اس کا جو صحیح ٹائم ہے وہ ہے جب وہ ٹاور ریڈی ہو جائے اور اس کے بعد آپ کو پروڈیکٹ ڈیلیور ہو جائے جب آپ کو انڈ پروڈیکٹ ڈیلیور ہو جائے تو اس وقت اگر آپ اس کو سیل کریں گے تو مجھے امید ہے آپ اس میں بہت اچھا پیسہ کما سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک یہ جو کام کر سکتا نہیں یہ والا کہ ایک ٹاور سیلیک کرنا پھر اس کے اندر پیسے انویسٹمنٹ کرنا اور پھر اس کے بعد ویٹ کرنا پیشنس کے ساتھ پھر اپنے انسٹالمنٹ دینا پھر چار تین سے پانچ سال تک ویٹ کرنے کے بعد جو انڈ پروڈیکٹ ملے گی بعض سکاتھ آپ ذہن میں رکھیں پانچ سے ایک آتھ سال دو سال اوپر بھی نیچے ہو سکتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ اچھا پیسہ کما سکتے ہیں اس صورت میں جب بلڈر بہت اچھ ہے اب جو بلڈر ہے آپ اس کے بارے میں اس کی ریپوٹیشن کے بارے میں ہم ایک پورا الادہ سے ایک پورا ویلوگ بنا رہے ہیں ہم اس پر آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ جب انویسٹمنٹ کریں تو یہ چیزیں آپ کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں تو میرے آج کا جو ویلوگ تھا یہ والا اس کا مین مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ ایڈوکیٹ کروں کہ آپ نے اگر ورٹیکل ٹاورز کے اندر جانا ہے اور بلڈرز کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ شاپ آفسیز ہوتل سوٹ سرویس اپارٹمنٹس لے رہے ہیں تو آپ کا مزاج کس طرح ہونا چاہیے آپ کا مائن سیٹ کس طرح ہونا چاہیے یا آپ کی ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہوں گی اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ مینے پیسے کمانے ہیں تو آپ کما سکتے ہیں اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں اتھے پیسے لانے نے تو تو پیسے لانے نے تو میں آپ کو بھائی ہیں آپ میرے سارے ہیں میرا کام یہی ہے میں ورٹیکل ٹاورس میں لوگوں کی انویسٹمنٹ کرواتا ہوں آپ بالکل بھی انویسٹمنٹ نہ کریں آپ اپنے سارے پیسے ضائع کر دیں گے یا جو آپ کے پیسے کی جو اپریسیشن ہونی ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں کالا آپ کا میرا حامی و ناصر ہے خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں میرے ویلوکس دیکھتے رہیں اور میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے پیسے کما سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو تین سے پانچ سال والے ہیں ان کے لیے بھی ایسی چھوٹی چھوٹی کیا ٹرکس ہوتی ہیں جن کو وہ اپلائی کر کے پیسے کما سکتے ہیں یہ آنے والے ویلوکس میں آپ کی چیزیں ملیں گی سو سٹے ٹونڈ ویڈ می اور انشاءاللہ آپ کو میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے آورسیز پاکستانی اور ہمارے لوکل انویسٹرز ہیں ان کو ٹو پکچرز بتاؤں وہ ان کو دیکھ کے انویسمنٹس کریں تاکہ ان کے جو پیسے کی جو ویلی ہو اپریشیٹ نہ ہو بلکہ اپریشیٹ ہو خوش رہیں اسلام علیکم